بلکم بیک ڈیئر چلڈن بلکم 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 بلکارد دیکھئے یہ خوبصورت پکچر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ایسا لگ رہا ہوگا جیسے جیسے نیوکلیر ایکسپلوزن ہو رہا ہو ہے نا یہاں پر دیکھئے یہ بھی ایک خوبصورت تصویر ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت سارے دھماکے ہو رہے ہوں ہے نا دیکھنے میں تو خوبصورت لگ رہا ہے اور دیکھئے یہاں پر کوئی چیز پڑی ہے پانی کے اندر اور بابلز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ بابلز زیادہ وائلنٹ لگ رہے ہیں اور یہاں پر ایسا کیا ہو رہا ہے یہاں پر ان سبھی ریاکشنز میں میٹلز جو ہیں وارٹر کے ساتھ ریاکٹ کر رہے ہیں آپ یہاں پر دیکھئے سوریم ویڈ وارٹر یہاں پر دیکھئے پٹیشیم ویڈ وارٹر کیلشیم ویڈ وارٹر مگنیشیم ویڈ وارٹر الیمینیم ویڈ وارٹر تو دیکھتی ہیں ایسا کیا ہو رہا ہے چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ایک چیز دیکھئے سوڈیم اور پٹیشیم کیول تھندے پانی کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں they react with cold water highly exothermic and violent reaction it is کیلشیم جو ہے وہ ریاکٹ کرتا ہے کس کے ساتھ وارٹر کے ساتھ لیکن room temperature پر مگنیشیم ریاکٹ کرتا ہے کس کے ساتھ ہوت وارٹر کے ساتھ اور سٹیم کے ساتھ aluminium zinc اور iron react کرتے ہیں کیول سٹیم کے ساتھ lead copper silver اور gold یہ تو سٹیم کے ساتھ بھی react نہیں کرتے اور انہی کی reaction کے حساب سے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ایک reactivity series جو ہے وہ بنائی گئی ہے جس میں سب سے زیادہ reactive جو ہے پٹیشیم ہے اور سب سے کم reactive جو ہے وہ gold ہے تو پھر سے دیکھ لیجئے سوڈیم اور پٹیشیم تھنڈے پانی کے ساتھ react کرتے ہیں highly exothermic اور violent reaction ہے کیلشیم react کرتا ہے room temperature پر water کے ساتھ water at room temperature کے ساتھ violent ہے مگنیشیم جو ہے وہ react کرتا ہے hot water کے ساتھ بھی اور سٹیم کے ساتھ بھی لیکن تھنڈے پانی کے ساتھ نہیں دو different products کی formation کرنے کے لیے aluminium zinc اور iron react کرتے ہیں کیول سٹیم کے ساتھ lead copper silver اور gold یہ تو اس ٹیم کے ساتھ بھی react نہیں کرتے تو یہاں پر reactivity series کو اگر آپ دیکھیں گے تو پٹیشیم اور gold پٹیشیم سب سے زیادہ reactive گول سب سے کم reactive ٹھیک ہے جی چلتے ہیں آگے پہلے بات کرتے ہیں reaction of metal with water میں sodium اور potassium کی sodium اور potassium metals جو ہیں وہ جب بھی water کے ساتھ react کرتے ہیں تو hydroxide کی formation کرتے ہیں مطلب sodium hydroxide کی formation کرے گا اور potassium جو ہے potassium hydroxide کی formation یہ strong base ہے ہے نا اس کے علاوہ hydrogen gas جو ہے وہ release ہوگی دیکھیں یہی hydrogen gas جو release ہوتی ہے ان cases میں یہ responsible ہوتی ہے کس کے لیے اس reaction کے اتنے زیادہ explosive nature کے ہونے کے مطلب یہ reaction اتنی violent کیوں ہے کیونکہ اس میں hydrogen gas release ہوتی ہے اور دوسری چیز جو release ہوتی ہے وہ ہے heat highly exothermic reaction ہونے کے قارن highly exothermic reaction ہونے کے قارن اور دوسرا hydrogen gas کی release کے قارن یہ بہت ہی violent reaction ہوتی ہے explosion کی طرح same case جو ہے potassium کا ہے اگلا case دیکھئے وہ ہے calcium کا جب آپ calcium metal کی بات کرتے ہیں تو calcium water کے ساتھ جب بھی react کرتا ہے calcium hydroxide کی formation کرتی ہے ساتھ میں hydrogen gas بنتا ہے یہ reaction بھی ایک exothermic reaction ہے لیکن یہ exothermic reaction جو ہے اتنا violent نہیں ہے جتنا violent جو ہے sodium اور potassium کا case ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں میں پھر سے آپ کو یاد دلا دوں میں نے آپ کو بتایا کہ sodium اور potassium جو ہے تھنڈے پانی کے ساتھ react کرتے ہیں calcium جو ہے وہ water at room table کے اب ہم بات کریں گے کس کی magnesium کی magnesium react کر رہا ہے water کے ساتھ کس کے ساتھ hot water کے ساتھ magnesium hydroxide کی formation کرنے کے لیے ساتھ میں hydrogen gas بھی یہاں پر release ہوئی ہے magnesium react کر رہا ہے کس کے ساتھ میں پھر سے بتا دوں یہ hot water ہے this is hot water یہ water جو ہے یہ normal temperature پر نہیں ہے بلکہ یہ جو water ہے یہ کیا ہے this is hot water okay so magnesium reacts with hot water to give magnesium hydroxide and hydrogen gas but when the same piece of magnesium is allowed to react with steam جب آپ اس کو steam کے ساتھ react کروائیں گے تو اس case میں ایسا نہیں ہوگا اس case میں magnesium oxide بنے گا کیا بنے گا magnesium oxide تو آپ نے ایک چیز notice کی یہاں پر جہاں hot water کے ساتھ react کر رہے ہیں magnesium hydroxide بن رہا ہے اور یہاں پر جہاں steam کے ساتھ react کر رہے ہیں یہاں پر magnesium oxide بن رہا ہے ٹھیک ہے جی اس طرف magnesium hydroxide اور اس طرف magnesium oxide i'm sure کہ آپ کو یہ concept جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہوگا لیکن دونوں ہی cases میں ایک چیز common ہے اور وہ common چیز کیا ہے hydrogen gas کی formation تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں aluminium کی aluminium zinc iron kevel steam کے ساتھ react کرتے ہیں کس کے ساتھ react کرتے ہیں steam کے ساتھ اور کام ان کا وہی ہے ایک salt بنائیں گے اور ساتھ میں hydrogen gas ٹھیک ہے تو دیکھئے میں پھر سے بتا دوں aluminium water کے ساتھ react کر رہا ہے aluminium oxide کی formation ہو رہی ہے ساتھ میں hydrogen gas release ہو رہی ہے zinc water کے ساتھ react کر رہا ہے zinc oxide کی formation ہو رہی ہے ساتھ میں hydrogen gas release ہو رہا ہے iron water کے ساتھ react کر رہا ہے iron oxide کی formation کرنے کے لیے اور hydrogen gas کی formation کرنے کے لیے لیکن یہاں پر جب میں water بول رہا ہوں جب میں یہاں پر water بول رہا ہوں تو water کیا ہے ایکچلی یہاں پر وہ ہے سٹیم ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں جب آپ لیڈ کاپر سلور گولڈ کو دیکھتے ہیں تو سٹیم ان کے ساتھ ری ایکٹ نہیں کرتا وارٹر ان کے ساتھ ری ایکٹ نہیں کرتا کولڈ وارٹر بھی ان کے ساتھ ری ایکٹ نہیں کرتا یعنی کی لیڈ کاپر سلور گولڈ جو ہے they do not react even with سٹیم آگے بڑھتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کس طرح سے میٹل جو ہیں ڈائیلیوٹ ایسٹس کے ساتھ ری ایکٹ کریں گے دیکھیں ڈائیلیوٹ ایسٹس کے ساتھ ری ایکٹ کرنے کے لیے جب آپ ڈائیلیوٹ ایسٹس کی بات کرتے ہیں تو ڈائیلیوٹ ایسٹس کے ساتھ ری ایکٹ کرنے کے لیے دو باتیں ہوتی ہیں کوئی میٹل ڈائیلیوٹ ایسٹس کے ساتھ ری ایکٹ کرے گا اور ری ایکٹ کر کے ہائیڈوجن گیس کی formation ہوگی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہائیڈوجن گیس بن رہا ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہائیڈوجن گیس بن رہا ہے لیکن ہائیڈوجن گیس ہر reaction میں جب بھی ہر reaction metal کی ہوگی dilute acid کے ساتھ تو ہر جگہ پر ہائیڈوجن گیس نہیں بنے گا تو جن جگہوں پر جن cases میں ہائیڈوجن گیس کی formation ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ reactive metals ہیں جیسے sodium ہم کہتے ہیں کہ وہ reactive metal ہے کیوں reactive metal ہے میں نے آپ کو بتایا دو کیسز ہم نے اس کے بنائے ہوئے ہیں ایک وہ کیس ہے جہاں پر ایک metal react کرتا ہے ہائیڈرو کلوری کسیڈ کے ساتھ یا سلفیرج کسیڈ کے ساتھ dilute form میں dilute sulfuric acid لیا آپ نے dilute hiyorクلوری کسیڈ لیا اس کو سوریوم کے ساتھ react کیا یا کسی بھی metal کے ساتھ react کیا تو hydrogen gas کی formation ہوئی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ reactive metal ہے اور جہاں پر بھی ہائیڈروجن گیس کی فارمشن نہیں ہوگی اس کیس کے لیے ہم مانتے ہیں کہ وہ ری ایکٹیو میٹلز نہیں ہیں وہ لیس ری ایکٹیو میٹلز ہیں سو مور ری ایکٹیو میٹلز آر دوز وچھ ری ایکٹ ویڈیوٹ ہائیڈرکلورک ایسد اور ڈیوٹ سلفیورک ایسد اور ڈیسپلیس ہائیڈروجن آف دے ایسیڈ فارمنگ سالٹس آپ نے میری سٹیٹمنٹ پر اگر دھیان دیا ہوگا تو آپ نے دیکھا میں نے یہاں پر دو ایسیڈز کا ذکر کیا ڈیوٹ ہائیڈرکلورک ایسیڈ ڈیوٹ سلفیورک ایسیڈ لیکن میں نے نائٹرک ایسیڈ کا نام نہیں لیا تو نائٹرک ایسیڈ کا نام نہیں لینے کی ایک وجہ ہے وہ میں آپ کو ابھی آگے بتاؤں گا لیکن تب تک آپ دیکھئے میٹلز کس پرکار سے ڈیوٹ ایسیڈ کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں ڈیوٹ ایسیڈ کے ساتھ ری ایکٹ کرنے کے لیے میٹلز جو ہے آپ دیکھیں سوریم لیا ڈیوٹ ہائیڈرکلورک ایسیڈ لیا سوریم کلورائیڈ ہائیڈروجن گیس زنک ڈیوٹ سلفیورک ایسیڈ زنک سلفیڈ ہائیڈروجن گیس تو یہاں پر ایک چیز آپ نے دیکھی دونوں ہی کیسز میں اور وہ ہے کیا فارمیشن آف ہائیڈروجن گیس کس پرکار سے ہائیڈروجن گیس فارم ہوئی ہے اس کی فارمیشن کو کس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوئی ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا you just take a burning splinter near the mouth of the test tube اور جو ہائیڈروجن گیس ہے وہ جب burning splinter کے کنٹیکٹ میں آئے گی pop sound produce ہوگا اور آگ بجھ جائے گی metals below hydrogen جو جیسے copper ہو گیا silver ہو گیا gold ہو گیا platinum ہو گیا they do not react with dilute acids why because they are less reactive than hydrogen so they cannot displace hydrogen from dilute acids I am sure کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں میں نے ابھی ابھی آپ کو نائٹرک ایسڈ کا ذکر کیا آپ کو یاد ہوگا کیا ایسی وجہ ہے جس کے قارن ہم بولتے ہیں کہ نائٹرک ایسڈ جو ہے وہ ہائیڈروجن گیس ڈسپیس نہیں کرتا سوری ایوال نہیں ہوتی ہائیڈروجن گیس ہم کیوں ایسا بولتے ہیں کہ نائٹرک ایسڈ کے ساتھ جب ہم میٹل کو ٹریٹ کرتے ہیں تو ہائیڈروجن گیس نہیں ہوتی اس کا ریزن ہے نائٹرک ایسڈ ایک strong oxidizing agent ہے and it oxidizes the hydrogen gas liberated into water جو hydrogen gas liberate ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ hydrogen gas یہاں liberate نہیں ہوتی hydrogen gas liberate ہوتی ہے لیکن وہ جو hydrogen gas یہاں پر liberate ہوتی ہے اس کو یہ oxidize کرتی ہے into water اور خود یہ reduce ہو جاتی ہے and itself gets reduced to form oxide of nitrogen جیسے nitrogen oxide nitric oxide nitrogen dioxide ٹھیک ہے جی چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے copper gold silver are known as noble metals اس کا reason ہے these do not react with water or dilute acid یہ dilute acid کے ساتھ بھی react نہیں کرتے ہیں یہ water کے ساتھ بھی react نہیں کرتے ہیں تو اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں we call them noble metals we call them noble metals ٹھیک ہے order of reactivity آپ دیکھ لیجئے potassium silver potassium سب سے زیادہ reactive silver سب سے کم ڈی active ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہوں یہ ایک special case ہے aquiragia aquiragia جس کو king's water یا royal water بھی کہا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی strong combination ہے hydrochloric acid اور hno 3 nitric acid 3 to 1 یا 4 to 1 کی ratio میں اس کو لیا جاتا ہے m n hcl nitric acid 3 to 1 یا 4 to 1 کی ratio میں لیا جاتا ہے آپ زہاد تر books میں دیکھیں گے 3 to 1 یا 4 to 1 دونوں mention کیا ہوگا کئی جگہ پر ایک mention کیا ہوتا ہے لیکن اسے آپ پریشان مت ہوئیے گا aquiragia جو ہے وہ بہت ہی strong solution ہے کتنا strong solution ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھئے یہاں پر gold metal یہاں پر gold metal جب aquiragia میں ڈالا جا رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی حالت کیسی ہے ٹھیک جی gold کو aquiragia میں ڈالا جا رہا تو ایسے ہے اور جب تھوڑے سمیں بعد دیکھ تو strong solution ہے اور یہ اتنا strong solution ہے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ بہت سارے noble metals کو dissolve کر دیتا ہے جیسے platinum palladium gold لیکن سب کو نہیں dissolve کر پاتا tantalum اور iridium iridium جو ہے وہ ان کو dissolve نہیں کر پاتا یہ بھی noble metals ہیں لیکن ان کو dissolve نہیں کر پاتا دیکھنے میں دیکھیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں یہ bottles جن میں aquiragia بھرا پڑا ہے ویسے aquiragia colorless ہوتا ہے میں آپ دکھا دوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ aquiragia ہے یہ aquiragia ہے ویسے یہ colorless ہوتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا freshly prepared aquiragia colorless ہوتا ہے but darkens to form a fuming yellow orange اور orange red liquid لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کا color change ہو جاتا ہے dark ہو جاتا ہے اور کچھ اس طرح color کی formation ہوتی ہے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں تو اور آگے ایسا کیا ہے اس میں جو gold تک کو پریشان کر دیتا ہے تو میں آپ کو بتاؤ اس میں nascent chlorine جو ہے یہ gold کے ساتھ gold پر attack کرتی ہے اور aucl3 کی formation کرتی ہے ایسے platinum کے case میں ہوتا ہے gold پر ایٹیک کرتی ہے اور platinum chloride کی formation کرتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں reaction of metals with chlorine chlorine دو طریقے سے metals کے ساتھ react کرتا ہے room temperature پر تو لیکن room temperature پر react کرنے کے لیے جن metals کی ضرورت ہوتی ہے وہ highly reactive metals ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا potassium sodium calcium magnesium ان کے ساتھ جب react کرنا ہو تو room temperature پر metal chloride ریاکٹ کر جاتی ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے دیکھا sodium plus chlorine gives sodium chloride calcium plus chlorine gives calcium chloride magnesium plus chlorine gives magnesium chloride ایسی potassium plus chlorine potassium chloride but similar is not the case with zinc zinc کے ساتھ جب chlorine کو react کرنا ہوتا ہے تو temperature کا بڑھنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک higher temperature پر zinc کے ساتھ chlorine react کرتی ہے اور کس کی formation کرتی ہے it forms zinc chloride and it forms zinc chloride same case iron کا ہوتا ہے same case aluminium کا ہوتا ہے aluminium chlorine کے ساتھ react کرتا تو ہے کس کی formation کرنے کے لیے aluminium chloride کی formation کرنے کے لیے لیکن temperature جو ہے وہ high ہونا چاہیے temperature زیادہ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے ٹھیک ہے میں پھر سے بتا دوں highly reactive metals جو ہیں ان کے ساتھ chlorine react کرتا ہے room temperature پر اور جو reactive metals نہیں ہیں ان کے ساتھ react کرنے کے لیے temperature جو ہے وہ بڑھانا تھوڑا سا آگے بڑھتے اب دیکھئے کس پرکار سے reaction ہوگی metals کی hydrogen کے ساتھ تو normally میں آپ بتا دوں hydrogen کے ساتھ metals react نہیں کرتے ہاں highly reactive metals کی جب آپ بات کرتے ہیں جیسے potassium کی بات کر لیں جیسے آپ sodium کی بات کر لیں جیسے calcium کی بات کر تو ہوگیا یہ react کرتے ہیں hydrogen gas کے ساتھ لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے آپ hot potassium لیتے ہیں اس میں سے hydrogen gas کو پاس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے potassium hydride کی formation ہوگی balance نہیں آپ balance کر لیجئے ایسے ہی sodium hot sodium لیں hydrogen gas اس میں پاس کریں گے تو sodium hydride کی formation ہوگی یہ بھی balance نہیں ہے آپ خود balance کی جی گا اس کو ٹھیک ہے جی تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں calcium لیں گے hydrogen gas کو اس میں سے پاس کریں گے calcium hydride کی formation ہوگی ٹھیک جی سو only compounds called metal hydride and these are generally formed by passing hydrogen gas over the heated metal heated metal میں سے hydrogen gas کو پاس کی جی اور پھر دیکھئے کمال hydride کی formation ہوتی ہے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں reaction of a metal with other metal salts یہ کروانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بڑی بار یہ بات بتائی ہے کہ جب بھی ایک element یا ایک substance دوسرے substance کے ساتھ react کرتا ہے جیسے میں آپ کو ایک example دے رہا ہوں یہاں پر iron react رہا ہے copper sulfate solution کے ساتھ تو آپ نے دیکھا iron sulfate بنا ساتھ copper metal کچھ خاص بات ہے اور وہ خاص بات کیا ہے iron نے کیا copper کو displace کر دیا اور copper الگ ہو گیا اور iron sulfate کی formation ہوئی اور دیکھئے aluminium جو ہے وہ copper sulfate کے ساتھ react کیا کیسے aluminium نے کیا copper کو displace کر دیا aluminium sulfate کی formation کر لیے copper الگ ہو گیا ٹھیک ہے میں پھر سے بتاؤ aluminium copper sulfate کے ساتھ react کر رہا تو aluminium نے copper کو displace کیا اور aluminium sulfate کی formation ہوگی zinc کا case دیکھئے zinc نے بھی copper کو displace کیا اور zinc sulfate کی formation ہوگی ان سبھی reactions میں ایک چیز جو آپ نے notice کی ہوگی ایک element دوسرے element کو اس کے salt سے displace کر کے ایک نئے compound کی formation کر رہا ہے جیسے iron نے کیا copper کو displace کیا iron sulfate بنانے کے لیے copper الگ ہو گیا جیسے aluminium نے کیا copper کو displace کیا aluminium sulfate بنانے کے لیے copper بچار الگ ہو گیا copper کی تو یہاں ان سب cases میں قسمت ہی خراب ہے نا ہر aera geera جو ہے اس کو displace کر رہا ہے لیکن کیا واقعی میں ہر کوئی یہاں پر aera geera ہے ایسا نہیں چلتے آگے اب دیکھیں رہا ہے اور اس reaction کے دوران کیا کر رہا ہے یہ silver کو displace کر کے copper nitrate کی formation کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اور silver الگ ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے آنسر بہت سمپل ہے اس کا آنسر میں بار بار آپ کو دے چکا ہوں لیکن اگلے میں دیکھ سلور copper sulfate کے ساتھ جب react کر رہا ہے تو کوئی reaction نہیں ہو رہی ہے اس کا reason کیا ہے silver metal does not react with copper sulfate solution because silver is less reactive silver کم reactive ہے ٹھیک ہے نا کس سے کم reactive ہے copper سے silver جو ہے copper سے کم reactive ہے and not able to displace copper to form its solution similarly same case جو ہے وہ gold کے ساتھ ہے gold کو اگر آپ copper sulfate کے ساتھ react کر رہے ہیں تو دیکھئے کوئی reaction نہیں ہو رہا ہے آپ نے کوشش کی کسی بھی طرح سے کوشش کیجئے آپ heat کیجئے نہ کیجئے کچھ بھی کیجئے تو آپ دیکھیں گے gold جو ہے وہ copper sulfate کے ساتھ react نہیں کرے گا gold کیوں copper sulfate کے ساتھ react نہیں کرے گا اس کا answer بڑا simple ہے copper is more reactive than gold کیونکہ copper جو ہے it is more reactive than gold تو reaction possible نہیں ہے ابھی ابھی آپ نے جو بات کی ہے وہ میں نے آپ کو یاد ہوگا میں reaction of metals with hydrogen بتایا اس سے پہلے میں reaction of metals with chlorine بتایا اس سے پہلے میں reaction of metals with water بتایا لیکن اب جو topic آپ سمجھو گے یہ تھوڑا سا الگ ہے لیکن already آپ اس کے بار میں پڑ چکے ہیں یہ ہے ایک metal کا reducing behavior تو کیا ہوتا ہے metal کا reducing behavior اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ reaction دیکھئے جس میں کیا ہو رہا یہ reaction نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھئے sodium کے بارے میں آپ نے پڑا کہ اس کے outermose shell میں ایک electron ہے یہ bond بننے والا ہے chlorine کے بارے میں آپ نے پڑا کہ اس کے outermose shell میں سات electrons ہیں ٹھیک جی یہ پڑھ چکے ہیں اب شریمان sodium کیا کریں گے اپنا ایک electron ان positive charge مل جاتا ہے اور chlorine جو ہے اس کو ایک negative charge مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں سوڈیم کے outermose shell میں ایک electron ہے اس ایک electron کو sodium نے کیا کیا donate کر دیا کس کو chlorine کو تو sodium نے اس طرح سے اپنا octet complete کر لیا اور اس سے ایک electron یعنی کی sodium سے ایک electron دے کر chlorine نے اپنا octet complete کر لیا تو دونوں stable ہو گئے ٹھیک نا دونوں کی ضرور یہاں پر پوری ہوگی same case magnesium کے ساتھ ہوتا ہے same case calcium کے ساتھ ہو گئے same case جو ہے میں نے آپ بتایا magnesium کے ساتھ same case calcium کے ساتھ same case potassium کے ساتھ same case aluminium کے ساتھ zinc کے ساتھ ان سب کے ساتھ یہ سیم چیز رہتی ہے metals کی خاص بات یہ ہے they can lose electrons so therefore they act as reducing agents جیسے potassium کے automation میں ایک electron ہوتا ہے اور وہ اپنا ایک electron کسی کو دیتا ہے chlorine کو دیتا ہے bromeen کو دیتا ہے کسی کو بھی دیتا ہے تو reducing agent کی طرح کام کرتا ہے same case جو میں نے آپ کو بتا ہے sodium کا اپنا electron donate کر دیتا ہے تو reducing behavior ہے agent کی طرح کام کرتا ہے تو sodium metal کی اگر آپ example لیں میں نے آپ example دیا sodium metal کا sodium جب chlorine کے ساتھ react کرتا ہے تو کس کی formation کرتا ہے sodium chloride کی formation کرتا ہے ٹھیک ہے جی پھر سے دیکھ لیجئے sodium جو ہے وہ react کر رہا ہے کس کے ساتھ chlorine کے ساتھ اور کس کی formation کر رہا ہے sodium chloride گیس کے ساتھ react کر رہا ہے اور کیا بنا رہا ہے sodium chloride کی formation کر رہا ہے میں جو پہلے لکھا تھا اس میں cl2 لکھ دیا تھا یہاں پر گلتی سے تو cl2 نہیں ہو گئے sodium chloride nacl ہوتا ہے تو اس case میں کیا ہو رہا ہوتا ہے آپ کو میں نے بتایا کہ sodium اپنا ایک electron donate کر رہا ہوتا ہے chlorine کو sodium positive charge بنا رہا ہوتا ہے chlorine negative charge بنا رہا ہوتا ہے اور اسی process کے دوران یہ reaction ہو جاتی ہے اس case میں آپ نے ایک چیز notice کی کہ sodium جو ہے it lost one electron and thus acted as reducing agent اور اس طرح اس نے اپنا ایک electron lose کیا اور کس کی طرح behave کیا اس نے behave کیا اس نے act کیا ایک reducing agent کی طرح یعنی اگر آپ اس process کو دھیان سے سمجھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا sodium اس نے ایک electron lose کیا sodium ion کی formation کے لیے ہے نا تو کیا ہو گیا یہاں پر oxidation یہاں پر کیا ہو گیا oxidation ہو گیا لیکن chlorine کے case میں کیا ہوا chlorine نے electron gain کیا اور کس کی formation ہوئی chloride ion کی تو یہاں پر کیا ہو گیا reduction ہو گیا یہاں کیا ہوا آپ نے دیکھا oxidation ہوا اور یہاں پر کیا ہوا reduction ہوا میں پھر سے آپ کے لیے یہ بات repeat کر رہا ہوں دھیان دیجئے گا sodium ion کی formation کی کیسے ایک electron release کر کے تو یہاں پر کیا ہو گیا oxidation ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہوا oxidation ہو گیا لیکن chlorine کے case میں کیا ہوا chlorine نے وہ electron جو اس نے چھوڑ دیا وہ اس نے لپک لیا اور اس طرح سے یہاں پر کیا ہو گیا reduction ہو گیا c negative ion کی formation ہوئی مطلب chloride iion کی formation ہوئی اور دونوں ہی cases کو اگر آپ دھیان سے study کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا sodium positive wine plus chlorine negative wine formed sodium chloride ٹھیک جی iam sure کہ آپ یہ concept وہ سمجھ آیا ہوگا تو آج آپ نے بہت ساری نئی چیز پڑی سب سے پہلے ہم نے lecture کا beginning جو کی تھی کہاں سے آپ کو یاد ہوگا میں نے lecture start کیا تھا water کے ساتھ کس پرکار سے reaction ہوتی ہے metals کی پھر ہم نے الگ reaction سے اس چیز کو سمجھا پھر ہم نے dilute acids کے بارے میں بات کی ہم نے reaction of metals with chlorine کی بات کی پھر ہم نے بات کی دو cases کی chlorine کی جس میں reactive metals کے ساتھ room temperature پر reaction ہوتا ہے اور جو reactive نہیں ہوتے وہاں پر کیا ہوتا ہے heat کرنے پر یہ reaction جو ہے metals hydrogen کے ساتھ کس پرکار سے react کرتے ہیں reaction of metal with other salts دور کی آپ کو یہ concept جو ہے اچھے سے